ہلو دوستو ویلکم کرتا ہوں آج کس نیو ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برماسترہ مووی کے سٹار کاسٹ کی فیس کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کریں تک ضرور دیکھئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائیکن لازمی دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو سب سے پہلے اس مووی یعنی کہ برماسترہ مووی کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس فلم کا ٹوٹل بجٹ تقریباً تین سو کروڑ کے لاکھ باگ بتایا گیا ہے اس فلم کے اگر سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اس فلم میں سٹار کاسٹ میں جو پہلی ایکٹرس نظر آئیں گی وہ ہے چٹنا پانڈے جو ان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریباً ستر لاکھ تک کی فیز دی گئی ہے اور یہ سیکنڈ رول میں ہمیں کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گے اس کے بعد اس فلم میں کیمیو کے صورت میں ہمیں شاروخان بھی نظر آئیں گے جن کو صرف کیمیو کے لیے تقریباً دس کروڑ تک کی فیز دی گئی ہے اس سے پہلے بھی شاروخان دیگر موویز میں کیمیو کر چکی ہیں اور کیمیو کے لیے بارے فیز چارج کرتے ہیں یہ ایک فلم کو پروموڈ کرنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے کیمیو کے ذریعے تاکہ جو شاروخان کے فینز ہیں وہ بھی اس فلم میں دلچسپ پی لیں اس کے بعد اس فلم میں جو مین ایکٹرس کے بعد دوسری مین ایکٹرس کے طور پر نظر آئیں گی وہ ہے مونی رائے اس کی مین ایکٹرس آلیہ بات ہے لیکن سیکنڈ رول میں ہمیں مونی رائے بھی نظر آئیں گی مونی رائے کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریباً چار کروڑ تاکی فیز دی گئی ہے اور یہ آلیہ بات کے بعد سیکنڈ رول میں کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی اس کے بعد اس فلم میں امیتہ بچن بھی نظر آنے والے ہیں مونی رائے اس فلم میں دمیانتی شنگانیا کے کردار ادا کرتی ہوئے نظر آئیں گی مونی رائے کے بعد امیتہ بچن اس فلم میں نظر آئیں گے اور یہ اس فلم میں پروفیسر آروند کا کردار ادا کرتی ہوئے نظر آئیں گی پروفیسر کے کردار کو ادا کرنے کے لیے امیتہ بچن کو تقریباً پانچ کروڑ تاکی فیز دی گئی ہے میتہ بچن کا اس فلم میں اہم کردار ادا ہونے والا ہے اس کے بعد اگر مین ایکٹرس کی بات کریں تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آلیہ باٹی اس فلم میں مین رول میں کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی رنبیر کپور کے اپوزٹ میں اور ان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریباً آٹھ کروڑ تاکی فیس دی گئی ہے آلیہ باٹی اس فلم میں عیشہ شرما کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور رنبیر کپور کی گرل فرینڈ کا کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گے اس کے بعد اس فلم میں اس فلم کے مین ایکٹر کی بات کریں تو وہ ہیں رنبیر کپور جن کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے باری رقم یعنی کہ 35 کروڑ کی باری رقم دی گئی ہے اور یہ اس فلم میں ڈی جے شیوہ اور بروئی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس فلم کے مین ہیرو کے روب میں اس فلم کو چار چاند لگائیں گے اس کے بعد اس فلم کے اگر دوسرے مین ایکٹر کی بات کریں تو وہ ہیں تامل اور کناڈا ناستری کے ماس ہیرو کے نام سے جانے والے ہیرو ناغا ارجنا ان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریباً پچیس کروڑ تاکی فیز دی گئی ہے اور یہ اس فلم میں آرچیالوجسٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے دوستو اس فلم کی مزید ڈیٹیل کے بارے میں بات کر لیں تو اس فلم کو 9 ستمبر 2022 کو انڈین سینماز میں ریلیز کیا جائے گا اور اس فلم کو پروڈیوز کر رہے ہیں کرن جور جبکہ اس فلم کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں ایان مکھر جی